دنیا کے جتنے بھی یہ ساڑھے پانچ عرب لوگ ہیں ان سب کے سیکھنے کے لیے ضروری ہیں یہ پانچ ٹکنی اور میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو شخص بھی ان کو سیکھے گا اس کی زندگی جو ہے یہ اکثر چیٹھ ہو جائے گا اینلپی کی بات کریں گے نیرو لیویسٹک پروگرامنگ کی اس میں ریچارڈ بینڈلن نے بہت زیادہ کام کیا یہ کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے یہ تین دوست ہیں بنیاد طور پر اور انہوں نے بہت ہی زبدس قسم کا دنیا کو سبجیکٹ دیا ہے جس کے ذریعے ہم بہت اچھی زندگی بزار سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے ریپو بیلڈنگ ریپو بیلڈنگ سے مراد آپ کے جو ریلیشنشپ پر جو پرابلم ہوتے ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے میٹا موڈلنگ کے ذریعے سے ہم کس طرح سے میٹا موڈلنگ کے ذریعے جو ہے اپنی جو لائف ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں آئی ایسیسنگ کیوز کے بارے میں نے یہ بتایا ہمیں کہ ہماری جو آئیس ہوتے ہیں ہماری جو آئی بولز ہوتے ہیں یہ جب ہم فیوچر میں ہوتے ہیں تو یہ کس طرح سے بیو کرتے ہیں جب ہم پاسٹ میں ہوتے ہیں تو کس طرح سے بیو کرتے ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں اگر فرض کریں کہ جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی آگر فرض کریں جھوٹ بولتا ہے تو آپ تین چار منٹ کے بعد ہی اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس نے آئی ایسیسنگ کیوز کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے اس ٹکنیک کے ذریعے سیکھ کے ہم کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں ہم بنیادہ طور پر یا کبھی بھی جو ہمارے اچھے دن ہوتے ہیں ہم ان کو یاد نہیں کرتے بلکہ ہم ان لوگوں کو اس وقت کو یاد کرتے رہتے ہیں جو ہمارے پرابلم میں یا ان ریسورس فل سٹیٹ کے جو دن ہوتے ہیں تو اس نے کہا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو اچھے دنوں کے ساتھ اینکر کر سکتے ہیں اور آپ اپنے زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں سرکل آف ایکسلنس کی بات کی ہے اس ٹکنیک کے ذریعے بھی ہم اپنی بہت سی ایسی جو ہماری جو اچھے ہمارے دن نہیں تھے جو ان کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں ہماری جو بیڈ ہیبرٹس ہوتی ہیں اس کو ہم کس طرح سے چھوڑ سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں ری فریمنگ کے بارے ہم بتایا ہیں ری فریمنگ کے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ کی زندگی کا کچھ بھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں تھا جو آپ وقت گزار چکے ہیں جو آپ کا ماضی تھا تو آپ کس طرح سے اس کو ری فریم کر سکتے ہیں گورڈی چوکلیٹ کے ذریعے انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ اپنی ہیبرٹس کو اپنے چیزوں کو کس طرح بہتر سکتے ہیں تو کس طرح سے آپ اس کو بھی ری فریم کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ٹکنیک اس نے بتایا ہے اس کے بعد سوش پیٹرن ہے سوش پیٹرن کے ذریعے بھی آپ اپنی وہ ماضی جو آپ کا اچھا نہیں تھا جو آپ سمجھتے ہیں کہ انریسوسفل سٹیٹ میں تھا تو آپ اس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں جو آپ کے لئے بینک ہے جو آپ کے لئے پراؤگرم پیدا کرتا ہے ٹائم لائن کا تصور ہے کہ کیا آپ اپنے ماضی کو دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ہلیکوپٹر ویو کا تصور اس نے دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی ٹائم لائن کے اوپر ہلیکوپٹر ویو کے ذریعے پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور آگے جو فیچر میں بھی جا سکتے ہیں جتنی بھی آگے آپ کی زندگی ہے جتنے بھی آپ کے ایئرز ہیں آپ ساروں کو دیکھ سکتے ہیں اپنے اس ٹکنیک کے چلیئے کہ جو آپ کے لیمٹیڈ بریفز ہوتے ہیں جو آپ کسی بھی جگہ پر محفوظ رکھتے ہیں اور اس سے آگے آپ نہیں جا پاتے ایک جگہ پر سارے زندگی گزار دیتے ہیں تو اس نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے اپنے جو بریفز آپ کے ڈوائپ کرنے تھے آپ وہ لیمٹیڈ بریفز ہوتے ہیں تو آپ ان کو کس طرح سے جو ہے نا وہ ان لیمٹیڈ بریفز میں چینج کر سکتے ہیں تاکہ ہم ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو انفیریر کمپلیکس میں سمجھتے ہیں کہ ہم ہم ہمیشہ جو ہے وہ اندرسورسفل سٹیٹ میں انفیریر کمپلیکس میں رہتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں جو بیٹر سیلپ وہ ایمیج ہے